بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں مزیدار سی جھٹ پٹی سی چنہ چاٹ رمضان کی مینیوں میں آپ اسے ایڈ کر لیں جھٹ پٹ سے بننے والی رشاہیے اور سب بہت شوق سکھاتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میر چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا ایک باؤل میں ہم نے دو کپ چنیں اُبلے ہوئے شامل کر رہے ہیں ہم نے چنوں کو ساری رات بھگو کے رکھ دیا تھا اور صبح ہم نے انہیں بوائل کر لیا تھا اب اس میں ہم شامل کریں گے تین ادد میڈیوم سائز کے ٹماٹر جنہیں ہم نے کیوبس میں کٹ لیا ہے اب اس میں شامل کر رہے ہیں دو ادد میڈیوم سائز کی پیاس انہیں آپ نے باریک سلائس کر لینا ہے پھر تین سے چار ادد ہم نے آلووں کو شامل کیا ہے ہمارے پوٹیٹوز بوائل ہیں اور ان کو کیسے بوائل کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے انہیں چھیل کے آپ نے نہیں کٹ کر کے پھر انہیں بوائل کیجئے اس طرح یہ ایونلی بوائل ہوتے ہیں اب ہم نے دو ٹیبل سپون لیمو کا رس شامل کیا ہے دو ادد ہری میچے کو چوب کر کے شامل کیا ہے املی کا پلپ ہم اس میں ایڈ کریں املی کی ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں چاٹ مسالے کو چاٹ مسالہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کریں اس کے بعد ہم نے شامل کیا ہے ہافٹی سپون نمک ہرہ دھنیا تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان نمک لیمو اور چاٹ مسالے کا ٹیسٹ چنے آلو اور ٹوماتو سبھی کے ساتھ اچھا سا آ جائے ہم جب اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ ریڈی ٹو سرف ہوگی ہماری چٹ پٹی سی مزیدار سی چنہ چاٹ تیار ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا